اوزباللہ میں شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو مریم نواز کے خانپور کے جلسے میں بتائیں گے کہ ادھر اس نے کتنا جھوٹ گولا سب سے پہلے آپ مریم نواز کی ویڈیو دیکھیں کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ کبھی نواز شریف نے ملک کی سلامتی سے کھیلا ہو بولو گواہی دو کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے کہ نواز شریف نے کبھی اپنے لوگوں کو اور اپنے چانے والوں کو کہا ہو کہ اپنی ریاست پر حملہ کر دو جی ہاں ہم اچھی طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف نے قانون کے ساتھ کھلوار کیا جب وہ عدالت سے فرار ہوا پچاس رپے والے سٹام پیپر پر اور ٹائم پر واپس نہیں لوٹ کر آیا چار سال ملک سے فرار رہا انیس سو نینانوے کون بول سکتا ہے جب اس نے ایک حاضر سروس آرمی چیف کا تیارہ آئی جیک کر دیا انیس سو نینانوے کارگل کون بول سکتا ہے جب اس نے کارگل سے پاکستان کے سپائیوں کو واپس پلا کر دو ہزار سپائیوں کو شہید کرایا یہ ساری چیزیں ہیں آگے دیکھیں مریم نانی اور کیا پراد کر رہی ہے عوام کے ساتھ کیا نواز شریف کبھی ویلچئر پہ بیٹھا کیا نواز شریف نے کبھی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھایا نواز شریف جھوٹا مکار انسان چار سال لندر رہ کر آیا نواز شریف لات پہ پلاسٹر بھی چڑھائے گا اور چیر پر بھی بیٹھے گا اگر اس کے پاؤں پہ چار گولیاں لگی ہوتی تو عمران خان کی عمد تھی جس کے پاؤں پہ چار گولیاں لگی ہوئی تھی اس کے باوجود بھی تمام عدالتوں میں پیش ہوتا تھا ٹانگ میں شدید درد تھا ہر قسم کی رپورٹ عمران خان نے دی آگے سے نے مریم نواز پارٹی الیکشن کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہونے تھے کہ پی ٹی آئی نہیں کرائے اس بارے میں بات کرتا ہوں پہلے مریم نواز کی بات سنی آپ کیا نواز شریف نے کبھی جھوٹے انٹرا پارٹی الیکشن کرائے انہوں نے کے پی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں جالی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور آج الزام لگاتے ہو کہ تمہارا انتخابی نشان تم سے لے لیا گیا جی ہاں دوستو یہاں پر مریم نواز کہہ رہی ہے انٹرا پارٹی الیکشن تو قانون یہ کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہ ہو جو چیئرمن ہوتا ہے پی ٹی آئی کا اب کس بھی پارٹی کا چیئرمن ہوتا ہے وہ اناؤس کر دے کہ فلانا اب چیئرمن امین آئیل ہو گیا یا میں الیکشن سے دس پتہار ہو گیا یا میں نے سیاست چھوڑ دی تو وہ کمیاب ہو جز ہے جیسے کہ للٹین کے الیکشن انہوں نے بھی نہیں کرائے انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرائے تو ان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور دوسرا میں وکلا کو کہتا ہوں بھی اتنا مشکل علاق تھے تو انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیتے ہیں اب چیف جسٹس کی بھی بات سننے ایک بار کہ انہوں نے کیا کہہ کر فیصلہ کیا تھا چیف جسٹس کی بھی بات سننے اس سے اٹھے گا نا بات جان تک میرا اگر آپ الیکشن سائیے تو سمبل وغیرہ ساری چیز آپ کو مل جائیں گی پانچ سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے اتنی اسی بات انہیں ہے لیکن پڑی بات نہیں ہے ان کی وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دی ہے جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پر ایک خوشن مارک آجاتا ہے نا اس پر آپ ہمیں کم از کم موٹی موٹی اس کی جو الیکشن میں جو باتیں ہوتی وہ تا ہمیں دکھا دیں آپ ہمیں پیش کر دینا جی ہاں دوستو پی ٹی آئی کے وقلہ پر مجھے پہلی بار برا لگ رہا ہے کہ انہوں نے اگر الیکشن کرائے تو اس کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی کوئی ڈاکومنٹ نہیں چیف جسٹس بھی یہی پوچھتے رہے اور جس کی وجہ سے بلہ چلا گیا بہت لپروائی کی گئی آپ لوگ کیا کہتے ہیں پر قانون بھی یہ کہتا ہے کہ الیکشن نہ بھی ہوں جو پچھلا چیرمن ہوتا ہے وہ اگلے کو کر دیتا ہے پر وہ قانون اس جگہ پر ختم ہو جاتا ہے کیونکہ پانچ سال پورے ہو گئے تھے پی ٹی آئی نے الیکشن نہیں کر رہے تھے پر یہی بات ہوئی للٹین کے ساتھ بھی اس نے بھی پانچ سال ان کے بھی پورے ہو گئے پر انہوں نے بھی الیکشن نہیں کر رہے پر ان کو ان کا سمبل دے دیا گیا آگے دیکھیں یہ بہت بڑی ٹنشن ہے اور اسی وجہ سے ہمارا بلہ گیا ہے پی ٹی آئی کے وقلہ کی لپروائی کی وجہ سے آگے ویڈیو دیکھیں میں عمران حان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں کوئی مخالف بات نہیں کر رہا میں ان کی لپروائی کی بات کر رہا ہوں آگے آپ ویڈیو دیکھیں مریم نواز اور کیا کہہ رہی ہے دو ہزار تیرہ میں بھی نون لیگ نے مقابلہ کیا اور جیتی اللہ کے فضل سے جیتی جی ہیں دوستو یہاں پر مریم نواز کہہ رہی ہے انٹرا پارٹی الیکشن تو قانون یہ کہتا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہ ہو جو چیئرمن ہوتا ہے پی ٹی آئی کا اب کسی بھی پارٹی کا چیئرمن ہوتا ہے وہ اناؤنس کر دے کہ فلانا اب چیئرمن ہے میں نائل ہو گیا یا میں الیکشن سے دس پتہار ہو گیا یا میں نے سیاست چھوڑ دی تو وہ کمیاب ہو جائے جیسے کہ للٹین کے الیکشن انہوں نے بھی نہیں کرائے انہوں نے بھی الیکشن نہیں کرائے تو ان کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا انتخابی نشان نہیں چھینا گیا پی ٹی آئی کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے اور دوسرا میں وکلا کو کہتا ہوں بھی اتنا مشکل الات تھے تو انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیتے ہیں اب چیف جسٹس کی بھی بات سننیں ایک بار کہ انہوں نے کیا کہہ کر فیصلہ کیا تھا چیف جسٹس کی بھی بات سنیں جی ہاں دوستو یہ ویڈیو کے آخر میں سرپرائز تھا جو گانا میر بانو قریشی کے لیے بنایا گیا تھا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ڈس لائک کریں اور کمینڈ میں بتائیں کیوں نہیں پسند آئی ہو اور اگر وہی سے کوئی غلطی ہوگی ہو تو غلطی تک اتائی ہوگی ہو تو ماف کر دیں اللہ حافظ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے ملیں گے کل